امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ 30 اگز تک افغانستان میں جنگی آداب حاصل کر لے گا جس کے بعد جنگ مزید جاری نہیں رہے گی پرنہ ہی افغانستان میں مزید امریکی افغاز بھیجی جائیں گی جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں دفاعی گھور فکر کے لیے مختص ایسٹ روم میں ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 31 اگز تک جنگ کو سمیٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد مزید امریکی افواج کو افغانستان نہیں بھیجا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں مزید امریکی فوجی رکھنے سے ملک افغانستان کے مسائل حل کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی یہ بات انہوں نے اس وقت کہی ہے جب افغانستان سے امریکی افواج کا انقلاق قریباً مکمل ہو چکا ہے تو طالبان کئی علاقوں پر تیزی سے قابض ہوتے جا رہی ہیں جو بائیڈن نے کہا ہے کہ مزید اگلی نسل کے امریکی فوجیوں کو افغانستان نہیں بھیجنا چاہتا امریکی افواج اپنے تمام اہداف کو اگلے ماہ کے آخری روز تک حاصل کر لیں گے جو اصل حکمت عملی سے بھی کچھ ہفتے پہلے ہی مکمل ہو جائے گا امریکی صدر کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی افواج کے حملے اور دو اشرے کی موجودی اور مقصد امریکی سرزمین پر 9-11 جیسے کسی دوسری حملے کو روکنا تھا اور یہ حدد ہم حاصل کر چکے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 20 سال کے دوران امریکہ افغانستان کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا اور اب افغان عوام کو اپنی مستقبل کا فیصلہ از خود کرنا ہوگا تاہم امریکہ افغانستان کی مدد کرتا رہے گا صدر بائیڈن نے وزید کہا کہ اب امریکہ کو دیگر عالمی چیلنج پر اپنی توجہ مبزول کرنی ہوگا